کرنتیوں کے نام پاولوس رسول کا پہلا خط باب اول پاولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے عیسیٰ مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلائے گیا اور بھائی سستینس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیہ کے نام جو کرنتیس میں ہے یعنی ان کے نام جو مسیح عیسیٰ میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور ہمارے خدا بند عیسیٰ مسیح کا نام لیتے ہیں ہمارے باپ خدا اور خدا بند عیسیٰ مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسیح عیسیٰ میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو جے ہو گئے ہو چرانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خدا بند عیسیٰ مسیح کے ظہور کے منتظر ہو جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خدا بند عیسیٰ مسیح کے دن بے الزام تھارو خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خدا بند عیسیٰ مسیح کی شراکت کے لئے بلایا ہے اب اے بھائیو عیسیٰ مسیح جو ہمارا خدا بند ہے اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماز کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرق نہ ہو بلکہ باہم ایک دل اور ایک رائے ہو کر کامل بنے رہو کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوائے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولوس کا کہتا ہے کوئی اپلوس کا کوئی کیفہ کا کوئی مسیح کا کیا مسیح بڑھ گیا کیا پولوس تمہارے خاتر مسلوب ہوا یا تم نے پولوس کے نام پر ببتزمہ لیا خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کسپس اور گیوز کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو ببتزمہ نہیں دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر ببتزمہ لیا ہاں استفناس کے خاندان کو بھی میں نے ببتزمہ دیا باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو ببتزمہ دیا ہو کیونکہ مسیح نے مجھے ببتزمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ یہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کے عقل کو رت کروں گا کہاں کا حکیم کہاں کا فقی کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا اس لئے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نجانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں مگر ہم اس مسیح مسلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودیوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے اے بھائیوں اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم بہت سے اختیار والے بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چل لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چل لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چل لیا کہ موجودوں کو نست کرے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح عیسو میں ہو جو ہمارے لئے خدا کی طرف سے حکمت ٹھاراں یعنی راستبازی اور پاکیزگی اور مخلصی تاکہ جیسا لکھا ہے ویسائی ہو کہ جو فخر کرے وہ خدا وند پر فخر کرے